ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب تک تھاک ہوں گے آج میں رمضان پلپیشن کے حوالے سے ایک زبردست سا ملاک سیکرٹ پارٹ لے کے آپ کی خدمت میں ہوئی ہوں حاضر جس میں آپ کو بہت ساری ٹکس اور ٹکس رمضان پلپیشن کے حوالے سے ملے گی اس کے علاوہ جی ٹائم سیونگ اور مانی سیونگ کی موٹیویشن بھی ملنے والی ہیں بس یہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے رہنا ہے میرے ساتھ ساتھ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمیشہ کی طرح آپ یہ چھوٹی سری پیسٹ کی پلیز چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اچھا جی اس وقت ہو رہی ہے فریج کی ڈیپ کلیننگ اور میں چیپی فریج کو ڈیپ کلین کرنا ہو نیکس نائٹ کو ہم اس کو آف کر کے چیزیں بھیجے اس کی ساری نکال کے رکھ دیتی ہوں ویسے میں نے فریج کی ڈیپ کلیننگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس لیے میں نے ڈیٹیئر کے ساتھ اس کی ویڈیوز ویڈیو جوہرہ جوہرہ وہ شوٹ نہیں کی آپ کو لائٹ جوہرہ میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ میں فریج کو کیسے سے کلین کرتی ہوں بس جب میں ایکس ڈیس کو دیکھتی ہوں کہ اس کی آئیس ویڈیو اچھے سے بگل گئی ہے اس کو میں اچھے سے خوش کپڑے سے پہلے ساف کرتی ہوں ساف کرنے کے بعد پھر جی میں نے جوہرہ گرم پانی کے اندر تھوڑا سا سرف ڈالتی ہوں جو بھی آپ کے پاس ہے سرف آویلیبل ہو وہ ڈال کے پھر اس کے اندر کپڑا آپ ڈیپ کر کے اچھے سے نجوڑ کے اس کپڑے سے آپ پورے فریج کو اچھے سے ساف کریں اس کا پھلکل کونہ کونہ جو ہے نا وہ اچھے سے ساف کر کے پھر آپ نے کپڑے کو اچھے سے گرم پانی کے اندر ہی واش کر کے اس کو اچھے سے نجوڑ کے پھر دوسری دفعہ آپ اس طرح سے اس کے ساتھ اس کو ساف کریں تیسری دفعہ آپ ڈرائی کپڑے کے ساتھ اس کو اچھے سے جو ہے نا پھر اسے کلین کریں اور پھر ٹو آور تک اس کو اوپن رکھیں اس کے بعد پھر اس میں چیزیں رکھیں اب جی میرا فریج بلکل نیٹ کلین اور چمک دمک رہا ہے اور اب چیزیں جی اس میں سٹور کرنے کا آئے گا مزہ بس جی آج میں نے کچھ رمضان کے لیے جی چٹنیاں بٹنیاں ریڈی کر کے رکھنی تھی اس کے علاوہ جی چنیں بلیک وائٹ ارلوبیا کی دال وہ میں نے جو ہے نا بوائل کر کے فریج کرنی تھی اب جی ہمارا فریج جو ہے نا وہ بلکل ریڈی ہے چیزیں سٹور کرنے کے لیے فرسٹ اف حال میں نے وائٹ چنیں رات کو اچھی سے صاف کر کے ان میں ون سپون سوڈا ڈال کے پانی ڈال کے ان کو بھگو کے رکھ دیا نیکسٹ مورنگ میں نے سوڈے والا پانی نکال کے اب میں نے اس میں ون سپون چلی فلیکس ون سپون سالٹ ٹو سپون اوائل ڈالا ہے کوکنگ اور پانی ڈال کے اس کو میں نے وائل ہونے کے لیے رکھا اچھا یہ اوائل ڈالنے سے ایک تو چنیں جب ان مبال آئے گا یہ چولے پہ نہیں گریں گے دوسرا ان میں بڑی چمک تمک رہے گی تیسرا جو سالٹ اور چلی فلیکس ہے نا ان کا ٹیسٹ اچھے سے چنوں کے اندر جو ہے نا وہ رچ بس جائے گا اور ادھر ساتھ جی میں نے کچھ اور چیزیں ریڈی کرنی تھی اب یہ میں نے جو ہرا دھنیا تھا اس کو میں نے اچھے سے صاف کر کے صاف کرنا تھا پھر یہ گند جو ہے نا سارا میں نے اٹھا کے پھینکنا تھا اب یہ جی لسن ادھرک یہ دونوں چیزیں میں نے اچھے سے صاف کر کے ان کو میں نے اس طرح سے پتلا پتلا کاٹ لیا تھا اچھا یہ پتلی پتلی کاٹ کے جب اگر آپ اسے جوسر میں اس کو کریں گے نا تو ایک تو یہ بڑی اچھی ان کی پیس ریڈی ہوگی دوسرا جو آپ کا جوسر ہے نا اس کی لائف بڑھ جائے گی کیونکہ جب ہم موٹی موٹی چیزیں کاٹ کے اس میں گرینڈ کرتے ہیں نا تو اس سے ہماری ان چیزوں کی لائف جو ہے نا وہ بڑی کم ہو جاتی ہے تو بس پونی زیادہ نہیں ڈالنا بس اتنا آپ ڈالیں کہ جس میں اچھے سے آپ کی پیسٹ جو ہے نا وہ ریڈی ہو اور کوکنگ اویل جو تھا وہ میں نے ٹو سپون ڈالا تھا ڈال کے اب یہ ہماری جو پیسٹ تھی لسن ادھرکے یہ تھی ریڈی یہ میرے اب پورے رمضان کے لیے جو ہے نا وہ کافی تھی تو بس اس کو پھر میں نے ریڈی کر کے کیا سائیڈ پہ اچھا یہ ٹو موٹے والے اور ریڈ والے ٹو موٹے والے ٹو موٹے والے ہیں جن کی پیسٹ بڑی اچھی ریڈی ہوگی ان کو کٹ کر کے ان میں تھوڑا سا پونی آپ نے ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس کی پیسٹ ریڈی کر لینی ہے اس طرح سے لیکن اگر آپ نے اس کو لانگ ٹائم کے لیے سیف کرنا ہے تو پھر آپ اس کو کوک کر کے پھر اس کو فریز کریں تو میں نے کیونکہ لانگ ٹائم کے لیے نہیں کرنی تھی وان اڈ ہاف بھی کے لیے کرنی تھی تو میں نے اس طرح سے بوکسز کے اندر ڈال کے تو اس کو فریز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو بس جی یہ تھے ریڈی ان کو سائٹ پی کرنے کے بعد جی اب ہرہ پودینہ بھی میں نے صاف کر کے اس کو بھی واش کر لیا تھا ہرہ دنیا صاف ہے اس کو کٹ کر لیا ہے گرین چلیز واش کر کے ان کو کٹ کر لیا لسن کے پوٹے والے چار جویے تھے ان کو میں نے کٹ کر لیا صافر کے اب یہ سب چیزیں میں نے اس طرح سے جوسر میں ڈالی اور وان سپون اس میں نے سالڈ ڈالا ڈال کے تو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ پانی ڈال کی چیزوں میں کسی میں بھی زیادہ نہیں ڈالنا اب یہ میں نے آئس کیوب کے اندر یہ ڈال کے تو اس کو میں فریزر میں رکھتوں گی جب یہ فریز ہو جائے گی تو ان کو نکال کے کسی بیگ میں ڈال کے رکھوں گی کیونکہ یہ چیزیں اس طرح پوری رکھنے سے جو ہے نا وہ کافی فریزر میں سپیس کم ہو جاتی ہے اب یہ گرین جو دھنیا تھا یہ بھری کٹا ہوا ایک پیکٹ میں نے ریڈی کر لیا کہیں امرجنسی کے لیے اگر آپ کے پاس فریش دھنیا نہیں ہوتا تو یہ آپ فریز کیا ہوا ڈال سکتے ہیں کسی اڈیا کے اندر اور یہ کچھ گرین چیلیز تھیں تو ان کو سیف کر لوں گی ان کو فریز کر لوں گی اب اچھی ریڈی کرنا تھا بریانی مسال جس کے لیے میں نے فائف سپون زیرہ لیا ہے ٹو سپین لنگے ہیں ٹو سپون ہی میں نے کالی مرچے لی ہیں ایک جی جی فل ہے اور یہ جوہتری کے پانچ سے چھ ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ فائف سپون سابت دھنیا ہے ٹو سپون جو ہے نا یہ بدیان کے پھول ہیں ٹو سپون ہی یہ سابت سے علاچز ہیں اور یہ چیز دارشینی کے ٹکڑے سات سے آٹھ تھے اور سات سے آٹھ ہی جی موٹی علاچی تھی اور ٹو سپون سواف تھے پانچ سے چھے دیز پت تھے تو سب چیزیں ڈال کے ان کو جو ہے نا اچھے سے میں نے ڈرائی روست کیا پہلے اس کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد پھر میں نے اس کا پول اور ریڈی کر لیا اچھا بریانی مسالہ جو ہے نا رمضان میں میرا سب سے زیادہ چلتا ہے کیونکہ بچے جو ہے نا سلاوڈ ہیں اچھا یہ چیزیں جب آپ اس طرح سے ریڈی کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کی جو ہے نا کوکنگ تو اتنی ہی ہو جاتی ہے نا کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم آپ کا یہ چیزیں ریڈی کرنے میں لگتا ہے اگر یہ چیزیں آپ کے پاس تیار پڑی ہوں تو پھر کوکنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا وہ پندرہ سے بیس منٹ پر بھی ہو جاتی ہے تو یہ چیز آخر میں میں نے ہوں میں ٹو سپون سپنٹر ویک ڈالی اور دس سے بارہ سب سے علاچز ڈالی اور یہ دو میں نے تیز پت اس طرح چھوٹے چھوٹے کر کے وہ ڈال دیئے اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ ٹو جارز جو ہیں اس کے ریڈی کر لیے تھے بس یہ اب پورے رمضان کے لیے کافی ہے اور اس کے بعد تحسابت جو ریڈ چلیز باقی بچ گئے تھی ان کو ریڈی روز کر کے اور ان کی جو ہے نا پورڈر ان کا ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد لیمن وہ واش کر کے ان کو ریڈی کر لوں گی اور وہ جی میری بریانی کے کام ہی آئیں گے تو بس دیکھیں باقی سب کنٹریز میں جو ہے نا وہ رمضان کے مہینے میں جو ہے چیزیں سستی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں جیس کے اپوزیٹ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے چھوٹی سے لے کے بڑی تک بس جی ہمیں بھی تھوڑا سا کلمندی سے کام لیتے ہوئے اگر یہ رمضان سے پہلے ہم اس طرح کی پرپیشن کر لینا تو یقین کریں اس سے نہ صرف ہمارا ٹائم جو ہے وہ سیف ہوگا بلکہ منی بھی سیف ہوں گے دیکھیں جب ایک چیز ہم پورے منت کے لیے لے کے آتے ہیں نا تو اس کی پرائیس میں اچھا حساب میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور اس چیز میں برکت بھی ہوتی ہے جب ہم اس طرح ڈیلی بیسیز پہ ہم چیزیں لے کے آتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی ایک تو اس میں بے برکتی بہت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کے آؤٹ آف بجٹ بھی ہو جاتی ہے اگر ہم یہ ان چیزوں کا تھوڑا سا اس طرح خیال رکھ لیں نا تو یقین کہ ہماری جو لائف ہے نا وہ بڑی ایزی ہو سکتی ہے اور سپیشلی اگر رمضان میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ہم نہ صرف ہم بلکہ ہمارا جو پوری فیملی ہے وہ بھی جی رمضان کو برپور طریقے سے انجوائے کر سکتی ہے آپ پھولی ٹائم اپنے عبادت کو دے سکتے ہیں بس جی اگر ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کے اور تھوڑی سی میند کر کے یہ چیزیں کر لیں تو ہماری زندگی کافی ایزی ہو سکتی ہے جی ہاں شیئے جی آپ نے دیکھا کہ یہ لوویا تھی لوویا کی دال بھی میں نے فل کوک کر لی تھی جو بلیک چنے ہیں نا وہ بھی میں نے فل کوکی ہیں اچھا بلیک چنے جو ہے نا وہ ہمیشہ ان کو فل کوکی کریں ان کے کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب وہ فل کوک ہوئے ہوں تو بس وہ میں نے ان کے بھی یہ روائی چنوں کے بھی پیکٹ بنا کے ایک ٹری میں ڈال کے تو وہ میں نے فریزر میں رکھ دیئے ہیں اب یہ جی میں نے جو ہنا ان کے بھی میں نے پیکٹ بنائے ہیں بنا کے تو یہ میں نے ایک بیک کے شاپی بیک کے اندر ڈال کے ان کو میں فریز کر لوں گی اور وہ جو جب فریز ہو جائیں گے تو پھر میں وائٹ چنے اور بلیک چنے ان کو بھی شاپی بیک کے اندر ڈال کے رکھوں گی ابھی کیونکہ میری فریزر میں کافی سپیس تھی تو میں نے وہ جے ٹریس میں رکھ دیئے ہیں جب فریز ہو جائیں گے تو تب بھی نکال کے پھر میں ایک شابی بیرکیں ڈال کے ان کو رکھوں گی تو بس جی یہ جی میری رمضان کی تھی پرپریشن آپ کو کیسی لگی کمرز بکس میں ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب انشاءاللہ نیکس ملاک میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ نے گے بان